پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت کا ذکر کیا وہ ہے اعتقاف رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں ایک عظیم عبادت ہے اعتقاف کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر نہ ہو جب کہ آپ اعتقاف کر رہے ہو اعتقاف ایک عبادت ہے جس میں انسان دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ کر کے مسجد کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ لگ جاتا ہے مکمل دس دن دس راتیں یہ عبادت ہے مسجد کا ایک غوشہ انسان پکڑ لے اور اس میں عبادت کرتا رہے اس میں اللہ رب العالمین کی تذبیح اللہ رب العالمین کی حمد اللہ رب العالمین کے لئے عبادت وہ کرتا رہے وہ اپنے آپ کو بالکل اس کے لئے فارغ کر لے یہ جو ہے اعتقاف ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتقاف کیا کرتے تھے انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا لیکن یاد رکھیے بہت سارے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور وہ جو ہے اس میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ انسان کے پاس وقت ہے موقع ہے تو وہ اعتقاف کرے اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ دو مرتبہ جتنا محصر ہو اتنا اعتقاف کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیکھی اعتقاف گھر میں نہیں عورتیں بھی اگر مسجد میں اعتقاف کر رہی ہیں تو وہ مسجد ہی میں کرے گی کیوں اللہ تعالی نے کہا وہ انتم عاقفونا في المساجد ہمارے ہران لوگ عورتوں کو کہتے ہیں بھئی گھر میں اعتقاف کر لو گھر میں اعتقاف نہیں ہوتا ہے اعتقاف کی جگہ مسجد ہے وہی پر آپ کو اعتقاف کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم لوگ مساجد میں اعتقاف کرتے ہوں لہذا اگر مسجد میں عورت کے لیے انتظام ہے ہاں ساری سہولیات موجود ہے اسی طرح سے کوئی خوف کوئی خطرہ اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو عورت جو ہے مسجد میں اعتقاف کر سکتی ہے وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ سکتی ہے دس دن دس راتیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی وہ مسجد میں گدار سکتی اللہ کی عبادت میں گدار سکتی ہے جب وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہو اور صحیح ہو لہذا عورتوں کو بھی مسجد میں اعتقاف کرنا ہے مردوں کو بھی اعتقاف مسجد میں کرنا ہے اعتقاف ایک عظیم عبادت ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور کریں آئیے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث چونکہ بات کر رہے ہیں اعتقاف کے تعلق سے تو آئیے پیارے نبی کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتقفو فی کل رمضان کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں دس دن کا اعتقاف کیا کرتے تھے ہر سال دس دن کا فی کل رمضان عشرت ایام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی زندگی کے رمضان میں دس دن کا اعتقاف کرتے تھے فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِي اور پھر وہ سال آیات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اعتقاف عشرین جوماً اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا کتنے؟ بیس دن کا اللہ اکبر سوچیں کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعتقاف کریں جتنا آپ کے لئے ممکن ہو آپ کے لئے دس دن ممکن ہو دس دن کریں ہاں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیس دن ممکن ہو بیس دن آپ اعتقاف کریں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ سنت ہے اس کا بڑا عجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے یہاں ہم تمام کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اعتقاف میں بیٹھیں اور جن چیزوں سے حالت اعتقاف میں بچنا ہے ہم ان ساری چیزوں سے محفوظ رہیں ان ساری چیزوں سے بچیں اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں اور اسی عبادت میں لگ جائیں اور آپ اعتقاف بیٹھنے سے پہلے آپ کو سارے اعتقاف کے مسائل جان لینے چاہیے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ اگر سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن پر کریں گے تو ہماری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی اور اسی طرح کے شارٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ